ہلو جی کیا حال ہے آپ کے تو اینی خان بلوک میں آپ کا وائکم کرتی ہوں میں جا رہی تھی ناشتہ بنانے تو میں نے سوچا پہلے آپ کو دکھاؤں میں موسم کا حال کے بارش کے بعد موسم کتنا خوبصورت اور حسین ہو گیا ہے تو آ گئے ہیں ہم یہاں ناشتہ بنانے میں پراتھیں بنا رہی ہوں یہاں پر اور بارش میں پراتھے کا کچھ ایسا ہے کہ پراتھے لگتے ہیں بہت اچھے آج ہم بہت سے ہی کچھ کھاتے ناشتے ہیں لیکن ہزبین نے کی فرمائش تو بننا ہی ہے یا اڈے پراتھے تو گئی میں یہاں پراتھو بھی تیاری کر رہی ہوں اور بناوں گی مزے مزے کے پراتھے یہ ہو رہی ہے پراتھوں کی تیاری اور بن رہے ہیں برسات کے موسم میں پراتھے یہ بناوں گی میں چکور پراتھا یہ بن رہا ہے ہمارا دوسرا پراتھا پتہ نہیں ہمارے کراچی کا ایسا کیا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی اچھی چیز ہو جیسے اب بارش ہو رہی ہے تو یہاں لوٹ شیڈنگ پہلے کی جائے گی اب یہاں ہمارے گھر کی بھی لائٹ گئی ہے اور میں بنا رہی ہوں پراتھے اور یہ دوسرا پراتھا بنا رہی ہوں میں بچے اور ہم سب ملکے کھائیں گے پراتھے اور کریں گے یہ بارش میں یہ پراتھے انجوائے یہ بناوں گی میں گول پراتھا اور بہت مزا آتا ہے ویسے یہ دال دیا ہے میں نے اس پر پراتھا اور بناوں گی میں یہ بہت کرسپی پراتھا اور اور یہاں میں ڈال دوں گی میں تھوڑا سکھنے کے بعد بھی ڈالتی ہوں اور اب دیکھے گئے کتنا اچھا پراتھا بن گیا ہے گا میرا بن رہا ہے ہمارا مزندہ سا پراتھا اور انجوائے کریں گے ہم اس پراتھے تو بارش کے موسم میں گیس آ رہی ہے ہماری تھوڑی کم تو اس میں ہمارا کام ہو رہا ہے تھوڑا سا لوگ پراتھا نہیں کیا بات ہے ہمارے کراچی میں کہ گیس کی لوٹ شیڈنگ ویڈلی کی لوٹ شیڈنگ تو عام ہو گئے بھائی کوئی بھی ہمارا کوئی اچھا موسم ہوں اس کو انجوائے بھی نہیں کر سکتے مگر ہمیں پھر بھی کر کے دکھائیں گے آپ کو انجوائے یہ مزیدار موسا کیسے انجوائے کیا جاتا ہے آج دیکھے ہم کیسے انجوائے کریں گے اس موسم کو بھی اور یہ دیکھیں پراتھا جب اچھا سک گیا ہے اور کافی مزے گا یمی سک رہا ہے پراتھا اب بنا رہی ہوں میں چپور پراتھا چپور پراتھا بھی بننا ہے ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو پلیز کمیٹس کیجئے لائک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اور ویڈیو بھی دیکھنے کو ملیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میں ہر ویڈیو آپ تک ہو سکے اور یہ میں یمی سا مزیدار پراتھے بنا رہی ہوں اور ہوں رہا ہے ہمارے ہاں یہاں صبح کا ناشتہ منڈے والے دن کا ناشتہ تیار اور کل کے ویڈیو میں آپ نے کلیج جی دیکھی ہوگی میں نے کیسی بنائی تھی اور آج میں ناشتہ بنا رہی ہوں اور بلیز میرے چینل کو سبکرائب کر دیجئے تاکہ میں اور زیادہ ویڈیو آپ کو دوں اور اچھے اچھی ویڈیو آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں جی سکھ چکا ہے ہمارا مزیدار سا پراتھا اور کتنا کرسپی پراتھا یہ دیکھیں اور کھولا کھولا پراتھا دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور آپ ہی چپور پراتھے بنایا کریں اچھے لگتے ہیں بس کھانے میں تو سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں بس ڈیفرنٹ لگتے ہیں مزہ آتا ہے اور بتائیے گا میں نے پراتھے کیسے بنایا مجھے کمیٹس کیجئے گا مزیدار سا پراتھے کیسے بنایا اور دیکھیں کتنا پیازے لگ رہے ہیں بلکل کرسپی بنایا ہے یہ پراتھے اور اب میں تلوں گے انڈے بس پراتھے ہو گئے ہیں میرے تائیے انڈا اور اس میں میں نے پیاز ڈالی ہے تھوڑی ٹیماتر ڈالے ہیں اور تھوڑی ہری مرچے ہیں اب میں تھوڑا بلک پیپر ڈالوں گی تھوڑا سنامک اور تھوڑی ڈالوں گی بس یہ آم لیٹ مجھے اور میری بیٹی کو بہت زیادہ پسند ہے یہ انڈا کھائیں گے ہم پراتھوں کے ساتھ باتھا ہم اس کو تھوڑوں گی دیکھیں میں نے ڈال دیا ہے اور یہ میں سیک رہی ہوں انڈا اس میں تھوڑی ٹیماتر بگے رہے ہیں اس لئے اس کو تھوڑا سلو کلمٹن میں بنا رہی ہوں ایک دم کے طریقے نکال لوں گی تو ٹیماتر پیاس کوڑی کچھے رہ جائے گی اس لئے میں آرام سکھوں یہ میں نے کر لیا ہے اس کا سائٹ چینج اور دیکھیں کتنے اچھی طریقے سے یہ ہو چکا ہے اور یہ سکھ گیا ہے اچھے طریقے سے اب میں یہ نکال لوں گی یہ ہو چکا ہے یہ چائے بھی ہو چکی ہے جو میں نے نکال لی تھی کپوں میں دیکھیں کتنے اچھی چائے بنی ہیں اور اب ہم ناشتہ کریں گے کیونکہ ناشتہ ہو چکا ہے ہمارا ریڈی تو کیسے آپ سب لوگ امیت کرتی ہوں تو بھئی آج میں نے آپ کو اپنے ناشتہ کی ویڈیو دکھائی اور آج نہیں تھی ہمارے گھر پر لائٹ اور لاش شیڈنگ ہو رہی تھی آج کیونکہ بارش ہو رہی تھی صبح سے اور بچوں کو جانا تھا سکول اور میں جب سو کے اٹھی تقریباً سات بجے کا ٹائم تھا تو بہت اچھی تیز بارش ہو رہی تھی اور میرے بچوں کے سکول سے میسیج آیا ہوا تھا کہ آج بچوں کی چھٹی ہے تو اسکول نہ بھیجیں بچوں کو دیکھا تو اتنی زبردست بارش ہو رہی تھی اور موسم بہت زبردست ہو رہا تھا تو مجھے یہ دکھ نہیں تھا کہ بچے سکول نہیں جا رہے لیکن اس بات کی خوشی تھی کہ موسم بہت پیارا ہو رہا ہے تو میں نے کافی تھے ہم لوگ بارش کو دیکھتے رہے میں اور میرے ہزبینڈ کافی انجوائے کیا اور پھر میرے آپ کو ناشتے کا بھی لوگ بھی دکھایا ہے کہ میرے ناشتے میں انڈا پراتھا بنایا تھا صرف اپنے ہزبینڈ کی اور بچوں کی فرمائش پر کیونکہ ان لوگوں کا دل چاہ رہا تھا بارش ہو دیکھیں بیسے ہم زیادہ پراتھے وغیرہ نہیں کھاتے ہیں لیکن پھر بھی بارش میں ایسی سیجے کھا لی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بچے انجوائے ہو جاتا ہے بچے ہو رہے تھے گھر پر کافی بہت کیونکہ آج بچوں کے مدرسے کی اسکول کی چھٹی تھی تو بچے کہہ رہے تھے کہ پاپا ہمیں کہیں گھمانے لے کے چلیں ممہ ہمیں کہیں گھمانے لے کے چلیں سی ویو تو ہم ہو کر آج کے تھے تو ہم نے سوچا آج کہاں جائیں تو آج ہم جائیں گے جانگیر پارک جانگیر پارک شاید کسی نے دیکھا ہے اور شاید کسی نے نہیں بھی دیکھا تو بھئی ہم تو جاتے رہتے ہیں آج میں اپنی ویڈیو میں آپ کو جانگیر پارک ٹور کراؤں گی وہ کیا ہے یہ آپ کو میری ویڈیو میں پتہ چلے گا اور میرے ساتھ رہیے گا میری ویڈیو کو انٹم دیکھے گا اور ہم تو انجوائے کر رہے ہیں آج کے دن اور آپ بھی انجوائے کریے گا بچوں کو بھی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ اچھا موسم دیکھ کے بچوں میں بھی ایک ایسی فلک آ جاتی ہے کہ بس ہمیں گھومنے جانا ہے ہم تو ہر چیز کرتے ہی بچوں کے لئے ہیں اس لئے ہم بچوں کی ہی خواہش پہ ہمارا بھی دل چاہ رہا ہے لیکن اور بچوں کی ہی خواہش پہ ہم بچوں کو گھومانے لے کے جا رہے ہیں اور دیکھئے گا ہماری ویڈیو کو انٹک اور پہلے میں اپنے بچوں سے آپ کو مل با دوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو چلیے بچوں سے ملتے ہیں آج آپ کو آپ لوگ کہاں جانا چاہ رہے ہیں سی ویو ہموں کر آ گئے تھے تو آج کھاں کی پلانچار کس اگر ہے جانگی پارک ہزا ہے تو جانگ کی پارک پس نے کیا ہے ڈینسور نقلی ایمن آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں جانگی پارک جانگی پارک ہزا ہے آپ جانگی پارک ہزا ہے نہیں ہم تو آگئر ہ lasted سی ویوں سے ایمن سی ویوں نہیں گانا چاہ رہے ہیں تو آج ہم گھومنے کیوں جائیں نہیں تھاا بھائی دیکھیں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ریڈی ہو کر یہ کہہ رہے ہیں بس ہمیں گھومنے جانا ہے اور کہیں نہیں جانا اور ان کی فرمائش ہے کہ جھانگی پارک جائیں گے بچوں کا فیلان ہو گیا ہے اور ہم جھانگی پارک آئے تھے لیکن یہ جھانگی پارک بھی بند ہے بارش کی وجہ سے اور بچے ہو گئے ہیں بہت اداس یہ دیکھیں بچوں کے بچے دیکھیں جا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی جھانگی پارک بارے آپ دیکھتا ہم کہاں جاتے ہیں ابھی تھوڑا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کہاں جانا ہے ہمیں جھانگی پارک کو دیکھا میرے بچے ہو گئے تھے کافی اداس لیکن یہ کیوں بن تھا میں نہیں پتا میرے بچے کافی سیڈ ہو چکے تھے تو میں نے اپنے بچوں کو سیڈ بلکل نہیں ہونے دیا میں اور میرے حضر اپنے بچوں کو لے کر ہم گئے تھے نے کئی اور گھمانے اور وہاں بھی ہمیں ایسا ایک بہت زبزت سین ہوا جو میں دکھاؤں گے آپ کو اپنے اگلے ویلوگ میں کہ ہمیں ایسا وہاں کیا سین ہوا تھا تو بھئی جب تک کے لئے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا میرے اگلے ویلوگ کا اور آج کے ویلوگ میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اور بھئی میرے چینل کو سبکرائب کر دیجئے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ